اعوذ باللہ من الشیطان الزجیم بسم اللہ الرحمن الزجیم الحمد للہ رب العالمین و خیر و ناصرنا و مئین ایاکہ نابدو و ایاکہ نستئین اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجل فرجہ و انشرنا ماءہم و لان ادائی مجمعین رب یسر و لا توسر و تمم بالخیر رب زدنی علمن ولہقنی بسالحین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج زہرہ کلاسی السال اول والوں کے لئے درس احکام و مسائل ہیں درس نمبر تیرہ ہے جس میں غسل مئیت دینے والا کے شرائط کے بارے میں پڑھا جائے گا گزشتہ درس میں جو ہے غسل مئیت کے بارے میں پڑھا تھا آج جو مئیت کو غسل دینے والا ہے اس کے کیا شرائط ہیں اس بارے میں پڑھا جائے گا غسل دینے والے شخص کے شرائط مسئلہ نمبر 687 جو شخص مئیت کو غسل دے رہا ہے لازم ہے کہ آخر اور مسلمان ہو جنسیت کے لحاظ سے مئیت کے مثل ہو یعنی اگر مرد کو غسل دیا جا رہا ہے تو غسل دینے والا مرد ہو اور اگر عورت کو غسل دیا جا رہا ہے تو غسل دینے والی عورت ہو تو یہ ضروری ہے جو غسل مئیت کو دے رہا ہے وہ آخر ہو مسلمان ہو اور جنسیت کے لحاظ سے مئیت کے مثل ہو مگر وہ مقامات جو آئندہ ذکر ہوں گے اس سے مستثنہ ہیں اور غسل کے دوران غسل کے مسائل کو جانتا ہو یعنی جو مئیت کو غسل دے رہا ہو اس میں یہ شرط پائی جاتی ہے کہ آقل بھی ہو مسلمان بھی ہو جنسیت کے لحاظ سے مئیت کے مثل ہو اور غسل کے دوران غسل کے مسائل کو جانتا ہو اگرچہ دوسرے کی تعلیم یا رہنمائی کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو یعنی کہ غسل دے رہا ہے جو بندہ اس کے سامنے کوئی بندہ ہے جو اسے سمجھا رہا ہے کہ اس طریقے سے غسل دینا ہے یا رہنمائی کر رہا ہے یا بتا رہا ہے تو وہ کسی سے یہ رہنمائی میں غسل دے رہا ہو الگرد یہ ہے کہ غسل کے مسائل کو جاننا ضروری ہے جو غسل دے رہا ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر شیعہ اسناسری ہو یعنی اگر میت غیر شیعہ اسناسری کی ہوگی تو اس کے مذہب والے اپنے مذہب کے مطابق غسل دیں گے تو اسناسری کی شیعوں پر کوئی ذمہ داری نہیں یعنی کہ اگر اسناسری کی میت ہے شیعہ اسناسری کی میت ہے تو اس کو غسل دینے والا جو ہے وہ بھی احتیاط واجب کے بنا پر شیعہ اسناسری ہونا ہی چاہیے لیکن کوئی عام مسلمان ہے جسے گسل دیا جا رہا ہے تو اس کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ گسل دینے والا شیعہ اتنا شریع ہو اور دوبارہ گسل دینا ضروری نہیں ہے مگر یہ کہ میت کا ولی شیعہ اتنا شریع ہو تو ایسی صورت میں ذمہ داری اس سے ساکت نہیں ہوگی یعنی کہ اگر شیعہ کی میت ہے اس کا ولی بھی شیعہ ہے تو جو ہے ذمہ داری یہ ہے کہ شیعہ اس ناشری کے ذریعے سے ہی گسل دلایا جائے تو یہاں پر جو ہے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ غسلِ میت دینے کے لیے کن کن شرطوں کو لازم خرار دیا گیا ہے گیا ہے وہ بیان کریں مسئلہ نمبر چھے سو اٹھاسی مرد نامحرم عورت کو غسلِ میت نہیں دے سکتا اور اسی طرح عورت نامحرم مرد کو غسل نہیں دے سکتی مگر اس مقام پر جو مسئلہ نمبر چھے سو نبے میں آئے گا یعنی مرد نامحرم عورت کو غسل نہیں دے سکتا اور اسی طرح عورت جہے وہ نامحرم مرد کو غسل نہیں دے سکتی محرم اور نامحرم کا مطلب آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ نامحرم وہ ہے جن سے نکاح کیا جا سکتا ہے جن سے شادی ہو سکتی ہے محرم وہ ہیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی مسئلہ نمبر چھے سو نواسی اگر میت کا اہم جنس شیعہ اسنا شریعہ غسل دینے کے لئے موجود ہو تو احتیاط واجب کے بنا پر میت کے محرم افراد اس کو غسل نہ دیں مگر ان مقامات پر جو مسئلہ نمبر چھے سو نبے اور چھے سو کیانبے میں آئے گا اگر شیعہ اتنا شریعہ میت کا اہم جنس غسل دینے کے لئے نہ ملے تو میت کے محرم افراد اس کو غسل دے سکتے ہیں مسئلہ نمبر چھے سو نبے مرد ایسی چھوٹی بچی کو جو ممیز نہ ہو غسل میت دے سکتا ہے ممیز کا مطلب یہ ہے جو اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں یعنی ایسے بچے یا بچیاں جو ابھی بالک تو نہیں ہوئی ہیں آقل تو نہیں ہوئی ہیں لیکن انہیں یہ معلوم ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے ممیز یعنی تمیز دے سکتی ہیں وہ سمجھ سکتی ہیں کیا ہو رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے تو مرد ایسی چھوٹی بچی کو جو ممیز نہ ہو اسے غسل دے سکتا ہے اور عورت بھی ایسے لڑکے کو جو ممیز نہ ہو غسل میز دے سکتی ہے پچھلے مسئلے میں جو بیان کیا گیا تھا کہ وہ شرائط جو چھ سو نبے میں آئیں گے وہ یہی ہیں غسل کی شرط یہ رکھی گئی تھی کہ جنسیت ہم مثل ہو یعنی مرد کو مرد غسل دے گا عورت کو عورت غسل دے گی مرد کو عورت غسل نہیں دے سکتی ہے عورت کو مرد غسل نہیں دے سکتا ہے لیکن یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ مرد ایسی چھوٹی بچی کو جو ابھی ممیز نہیں ہوئی ہے جو اچھے بجے کو نہیں جانتی تھی اس کو مرد جو ہے غسل دے سکتا ہے اور عورت بھی ایسے لڑکے کو جو ممیز نہ ہو غسل میز دے سکتی ہے لیکن دونوں صورتوں میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ غیر ممید بچے کا سین تین سال سے زیادہ نہ ہو اور غیر ممید بچے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ گسل دینے والے کے لیے محرم ہو یا نہ محرم ہو یعنی اس میں ایک شرطی بھی رکھی گئی ہے ملتب کوئی فرق نہیں ہے کہ گسل دینے والے محرم ہو یا نہ محرم ہو اس میں یہ کیا گیا کہ مرد جو تین سال سے کم کی بچی ہے اس کو گسل دے سکتا ہے اس کے لیے محرم ہو نہ محرم کی شرط نہیں ہے عورت تین سال سے کم عمر کے لڑکے کو گسل دے سکتی ہے اس میں شرط محرم ہو نہ محرم کی شرط نہیں بیان کی گئی ہے یہاں پر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے سوال نمبر دو کہ تین سال سے کم عمر بچی یا بچے کو عورت و مرد غسل دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں یا نہیں اور اس میں محرم و غیر محرم کی شرط ہے یا نہیں یہ بیان کریں اس میں بیان کیا گیا ہے کہ مرد ایسی چھوٹی بچی کو جو ممیز نہ ہو ممیز کا یہاں پر جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تین سال سے عمر زیادہ نہ ہو یعنی تین سال سے کم عمر کی بچے کو مرد غسل دے سکتا ہے تین سال سے کم عمر کے بچے کو عورت غسل دے سکتی ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ غسل دینے والے محرم ہو یا نہ محرم ہو کوئی بھی غسل دے سکتا ہے لیکن تین سال سے اوپر یعنی ممیز بچے اور بچے کو جو ہے غیر حمجنس غسل نہیں دے سکتے ہیں مسئلہ نمبر 691 بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو غسل میت دے سکتے ہیں اگرچہ میت کا اہم جنس شخص موجود ہی کیوں نہ ہو شرعائی بیوی اور شوہر مرنے کی وجہ سے نامحرم نہیں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بدن کو مس کرنا دیکھنا جبکہ مر چکے ہوں بغیر شہوت اور لذت کے کوئی حرج نہیں ہے یعنی کی شوہر بیوی اگر شوہر مر گیا ہے تو بیوی اسے غسل دے سکتی ہے بیوی مر گئی ہے تو شوہر اسے غسل دے سکتا ہے اگرچہ مرد کو غسل دینے کے لئے مرد مل سکتے ہیں عورت کو غسل دینے کے لئے عورت مل سکتی ہے لیکن اگر شوہر چاہے کہ اپنی بیوی کو غسل میت دے یا بیوی چاہے کہ اپنے شوہر کو غسل میت دے تو دے سکتی ہیں شرعہ میں بیوی اور شوہر مرنے کی وجہ سے نامحرم نہیں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بدن کو مس کرنا جبکہ مر چکے ہوں دیکھنا بگر شعوت اللہ ذت کے کوئی حرج نہیں ہے مسئلہ نمبر 693 اگر میت اور غسال یعنی غسل دینے والا دونوں بالگ مرد یا دونوں بالگ عورت ہوں تو جائز ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ میت کے بدن کی دوسری جگہیں برہنہ ہوں لیکن بہتر یہ ہے کہ میت کو لباس کے نیچے سے غسل دیا جائے اور اسی طرح نابالگ ممیس کی میت کا حکم ہے جب بالگ مرد یا عورت جو اس کے ہمجنس ہے اس کو غسل دینا چاہیں یعنی کی میت جو ہے بالگ ہے یعنی کی اس میں جو ہے ذمہ داریاں واجب ہو چکی ہوں یعنی کی اگر مرد ہے تو پندہ سال مکمل ہو چکے ہوں عورت ہے لڑکی ہے تو نو سال مکمل ہو چکی ہوں تو بلوگت کے منزل ہوتے ہیں میت اور غسل دینے والے اگر دونوں بالگ ہیں تو جائز یہ ہے کہ شرمگاہ کو غسل دیتے وقت ڈھکا رہنا چاہیے اس پر کپڑے ہوں اور بہتر یہ ہے کہ غسل دیتے وقت میت کو ایک چادر ڈالی جائے اس کے نیچے سے جو ہے اسے غسل دیا جائے اسی طرح نابالگ ممیس کے میت کا حکم بھی ہے کہ جب بالگ مرد یا عورت اس کے اہم جنس ہے اس کو غسل دینا چاہے تو اس کو بھی یہ چاہیے کہ شرمگاہ کو جو ہے وہ برہنا نہ رکھے بلکی اسے ڈھاکے رکھے اور اگر یہ بہتر یہ ہے کہ سارے بدن کو ڈھاکے رکھے لباس کے نیچے سے غسل اسے دیا جائے مسئلہ نمبر 694 غسل میت میں شرط نہیں ہے کہ غسل دینے والا بالگ ہو بلکہ اگر ممیت بچہ غسل میت کو صحیح طریقی سے انجام دے سکتا ہے تو کافی ہے یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ غسل میت دینے والے میں کیا بالگ بالگ ہونا شرط ہے ہے یا شرط نہیں ہے نہیں ہے اسے بیان کریں پچھلے مسئلے میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جب دونوں بالگ ہوں غسل دینے والا بھی اور میت بھی دونوں بالگ ہوں تو شرمگات چھپانا ڈھکا رہنا وہ ضروری ہے یہاں 694 میں کہا جاتا ہے غسل میت میں شرط نہیں ہے کہ غسل دینے والا بالگ ہو بلکہ اگر ممیت بچہ غسل میت کو صحیح طریقی سے انجام دے سکتا ہے تو وہ بھی غسل دے گا تو وہ کافی مانا جائے گا غسل میت کی قیفیت اور ارس سے مربوط احکام یعنی غسل میت کیسے دیا جائے گا مسئلہ نمبر 695 میت کو مندرجہ زیل ترتیب سے تین غسل دینا واجب ہے اول ایسے پانی سے جس میں بیری کے پتے ملے ہو تو ام ایسے پانی سے جس میں کافور ملا ہو تو ام خالص پانی سے یعنی تین غسل جو ہے میت کو دیا جائے گا پہلا غسل جو ہے آب بیر سے یعنی بیری کے پتے پانی میں ملائے جائیں اس سے اور دوسرا کافور کے پانی سے تیسرا خالص پانی سے یہ تین غسل میت کو دینا واجب ہے یہاں پر چوتھا سوال ہے میت کو کتنے غسل دینے واجب ہیں مسئلہ نمبر 697 ضروری ہے کہ بیری کا اور کافور اتنا زیادہ مقدار میں نہ ہو کہ پانی کو مضاف کر دے اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ یہ نہ کہا جاہا ہے کہ بیری اور کافور پانی سے مخلوط نہیں ہوا ہے یعنی اس مسئلے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بیری کے پانی سے غسل دینا ہے اس کے بعد کافور کے پانی سے غسل دینا ہے تو اتنی زیادہ مقدار میں نہ ہو کہ پانی مضاف ہو جائے بلکہ اتنا ہو کہ بس اس میں ملاوٹ آ جائے مضاف نہ ہو تھوڑا سی بیری کے پتے کو پانی میں ملا کر غسل دیں گے تھوڑی سی کافور کو جو ہے پانی میں ملا کر غسل دیں گے اتنا کم بھی نہ ہو کہ کہا نہ جائے کہ اس میں پڑا ہی نہیں ہے اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ پانی مضاف ہو جائے یعنی پانی بدل جائے مسئلہ نمبر چھے سو اٹھانبے اگر بیری اور کافور کیتنی مقدار جو لازم ہے نہ مل سکے تو احتیاط مستحب کی بنا پر جتنی مقدار مجسر ہو پانی میں ڈال دیا جائے مسئلہ نمبر چھے سو نینیانبے بیری اور کافور یا ان میں سے کوئی ایک نہ مل سکے یا اس کا استعمال جائز نہ ہو مثلا یہ کی وہ غصبی ہو تو احتیاط واجب کے بنا پر ضروری ہے کہ اس میں سے ہر چیز کے بجائے جس کا ملنا ممکن نہ ہو میت کو بدلیت کے قصے خالص پانی سے گسل دیں اور مسکورہ تین گسل کے علاوہ احتیاط واجب کے بنا پر ایک بار تیمم بھی کر آیا جائیں یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ گسل میت تین لینا ہے بیر کے پانی سے کافور کے پانی سے خالص پانی سے اگر اتنی نہیں مل پا رہی ہے بیر یا کافور تو کہا گیا کہ مستحبی ہے جتنی مل جائے اتنے ہی پہ گزارہ کر لیں پھر مسئلے میں کہا گیا کہ مل ہی نہیں پا رہے نہ بیر کا پتہ مل پا رہا نہ کافور مل پا رہی ہے یا مل رہی ہے تو جائز نہیں ہے جیسے گسب ہے کسی کا گسب کر کے لے کی آئے ہیں تو اتیات واجب کی بینا پر بیر کے پانی سے جو گسل دینا تھا بیر نہیں مل سکی کافور نہیں مل سکا تو اس کے بدلے میں جو ہے خالص پانی سے گسل دیا جائے گا لیکن تین گسل دیا جائے گا اگر بیر نہیں مل پا رہی ہے تب بھی تین گسل ہوگا بیر مل رہی ہے تب بھی تین گسل ہوگا بیر نہیں مل رہی ہے تو خالص پانی سے بدلے کے طور پر گسل دیا جائے گا کافور نہیں مل پا رہا ہے تو کافور کے بدلے میں جو ہے خالص پانی سے گسل دیا جائے تین گسل دیا جائیں گے اور احتیاط واجب کے بنا پر ایک بار تیمم بھی کرایا جائے گا یہاں پر مسئلہ نمبر ساتھ سو اگر کوئی حالت احرام میں مر جائے تو اسے کافور کے پانے سے گسل نہیں دینا چاہیے حالت احرام یعنی جو عمرے پہ گیا ہو یا جو حج پر گیا ہو وہ جو لباس پہنتا ہے اسے حالت احرام کہا جاتا ہے یعنی وہ لباس پہننے کے بعد اور حج اور عمرے کی نیت کرنے کے بعد کچھ چیزیں انسان پر حرام ہو جاتی ہیں اگر حالت احرام میں بندہ مرا ہے تو اسے کافور کے پانے سے گسل نہیں دینا چاہیے اس کی جگہ خالص پانے سے گسل دینا ضروری ہے مگر یہ کہ وہ حج تمتوں کے احرام میں ہو اور اس کا تواف اور تواف کی نماز اور صحیح مکمل ہو چکی ہو یہ اگر حج تمتوں کے احرام میں ہے اس کا تواف اور نماز کی تواف اور صحیح مکمل نہیں ہوئی ہے اس وقت مر گیا ہے تو اسے آب کافور سے گسل نہیں دیا جائے گا بلکہ خالص پانے سے گسل دیا جائے گا لیکن اگر حج تمتوں کے احرام میں ہے اور اس کا تواف بھی ہو چکا ہے مکمل ہو گیا ہے تواف کی نماز بھی پڑ چکا ہے اور صحیح بھی کر چکا ہے تب اسے کافور کی پانی سے گسل دے سکتے ہیں یا یہ کہ حج خران یا افراد کی احرام میں تھا اور حل کو انجام دے چکا ہو ان دو صورتوں میں کافور کی پانی سے گسل دینا ضروری ہے مسئلہ نمبر سات سو ایک اگر کوئی جنابت یا حیث کی حالت میں مر جائے تو اسے گسل حیث یا گسل جنابت دینا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے لیے وہی گسل میت کافی ہے مسئلہ نمبر سات سو دو احتیاط واجب کے بنا پر میت کے ناخون کو کٹنا جائز نہیں ہے اگرچہ بڑا ہی کیوں نہ ہو اسی طرح احتیاط واجب کے بنا پر میت کے بدن کے بال کو مثلا سر یا داڑھی کے بال یا بغل کے بال یا شکم کے نیچے کے بال دیرناف کے بال چاہے اکھارنے نوچنے یا موننے یا اس کی طرح کسی بھی طریقے سے ہو زائل کرنا جائز نہیں ہے یہاں پر پانچوں سوال یہ ہے کیا میت کے ناخون داڑھی یا بغل کے بال کو زائل کرنا جائز ہے یا نہیں یہ بیان کریں ابھی پیچھے پڑھا گیا تھا کہ اگر کافور کا پانی کافور نہیں مل لئی ہے بہر نہیں مل لئی ہے تو اس کے بندے خالص پانی سے غسل دیا جائے گا تین غسل اور احتیاط کی بنا پر تیمم بھی کرائے جائے گا اب یہاں پہ بتا جا رہا ہے کہ میت کا تیمم کیسے ہوگا مسئلہ نمبر سات سو پانچ میت کو اس وقت تیمم دے سکتے ہیں جب پانی نہ ملے یا پانی کا استعمال شرعی معنی رکھتا ہو مثلا یہ کی میت کے بدن یعنی میت کو غسل تیمم کب دیں گے جب اس کے لئے کوئی شرعی معنی رکھتا ہو غسل دینا یا میت کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے گوشت الگ ہو گئی ہو گئی گئی ہو تو ایسے موقع پر میت کو غسل نہیں دیں گے بلکہ اس کا تیمم ہو گا مسئلہ نمبر ساتھ سو چھے جن مقامات پر میت کو تیمم دیا جاتا ہے لازم ہے تیمم دینے والے کے ہاتھ کے ذریعے میت کو تیمم دیا جائے نہ کہ میت کے ہاتھوں کے ذریعے سے اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ تیمم کروانے والے کے ہاتھ کے علاوہ اگر ممکن ہو تو میت کے ہاتھ سے بھی اس کو تیمم کرائیں یہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جو تیمم کر رہا ہے اس کی طرف سے نیت کرے گا اور اس کو تیمم کرائے گا اپنے ہاتھوں سے مسئلہ نمبر سات سو سات جن مقامات پر میت کو گسل نہیں دیا جا سکتا ہو اس کو تیمم دینا وظیفہ ہو تو وظیفہ شریع کے انجام دینے کے قصے میت کو ایک بار تیمم کرانا کافی ہے اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ میت کو تین تیمم کرائے جائے جو تین گسل کے بدلے میں اور تین تیمم میں سے ایک میں معافظ ذمہ کی نیت کی جائے یعنی کہ جیسے گسل تین دینے ہے لیکن گسل نہیں دیا جا رہا اس حالت میں میت نہیں ہے بلکہ میت کو تیمم کرائے جائے گا تو یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک بار بھی قص کے نیت سے میت کو تیمم کرائے کے بدلے تیمم کرائے جائے اور پانی کے بدلے تیمم کرائے جائے یہ تین تیمم کرائے جائے اور تینوں میں ایک نیت معافظ ذمہ کی ہو نہیں چاہیے مسئلہ نمبر ساتھ سو آٹھ میت کے تیمم میں ان شرائط کے علاوہ جو خود انسان کے تیمم میں تیمم کی فصل میں بیان ہوئی ہے بعض دیگر نکات اور شرائط بھی ہیں مثلا تیمم کرنے والا نیت اور قصد قربت رکھتا ہو کہ میت کو تیمم کرانا ممکن ہو پانی مننے سے یا میت کو غسل دینے کی قدرت سے نامید ہو اور مایوس ہو تیمم میت کے شرعی ولی کی اجازت سے انجام دیا جائے گا یعنی میت کا جو شرعن ولی ہے اس کی اجازت سے تیمم دیا جائے گا اور تیمم کرانے والا غسل دینے والے کے شرائط رکھتا ہو یعنی اس کو علم ہو کی کیسے کرا جاتا ہے اس کی معلومات ہونی چاہیے یا کوئی اس کی رہنمائی کرے اس طریقے درس تھا جو غسل میت کے بارے میں تھا تیمم کیسے کرا جائے گا غسل کیسے دیا جائے گا انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ درس آپ حضرات کی سمجھ میں آئے گا خدا سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو احکام دین پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور دینداری کا جذبہ بیدار رہے دین کی خدمت کرتے رہیں خدا ہم سب کی جان مال عزت عبد کی حفاظت فرمائے دیندار رہے دینداری کا جذبہ برقرار رہے جو سوال کیے گئے ہیں اس کے جواب لکھ کر ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر بھیجیں خدا آپ سب کو سلامت رکھے دین کی باتیں کریں دین کے احکام وہ حاصل کریں دیندار رہیں دینی ماحول بنائیں فقط و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو